تحریک انصاف کی قیادت کو تب ایک اور بڑا جھٹکا لگا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے عمران خان کے چیف آف اسطاف شہبازگل کا جسمانی ریمان کینسل کروانی کی کوشش ناکام ہو گئی اٹھار آگز کو تحریک انصاف کے وکلہ کی جانب سے ریمان کینسل کرنی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الٹا اڈیالا جیل راولپنڈی کے ایڈیشنل سپریڈنٹ کی کلاس لے ڈالی اور سوال کیا کہ عدالتی حکمات ملنے کے باوجود شہبازگل کو وقت پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا عدالت نے جیل حکام سے اس معاملے کی تحریری رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اڈیالا جیل حکام کی بدنیتی ثابت ہو گئی تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا کہ جب اڈیالا جیل حکام کو شہبازگل کی اسلام آباد پولیس کو حوالگی کی روپکار ساڑھے چار بجے شام کو مل گئی تھی تو پھر رات نو بجے تک کیا ہوتا رہا اور اس معاملے میں رکاوٹ کون ڈال رہا تھا اس پر اڈیالا جیل کے ایڈیشنل سپرڈنٹ نے بتایا کہ اصل میں شہبازگل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے اس کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے میں دیر ہو گئی جسٹس آمیر فاروق نے پوچھا کہ شہبازگل کی طبیعت کتنے بجے خراب ہوئی جیلر نے بتایا کہ ان کی طبیعت سوال چار بجے خراب ہوئی تھی اس پر جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی شہباز گل کی اسلام آباد پولیس کو حوالگی کا وقت قریب آیا ان کی طبیعت خراب ہو گئی جیلر نے بتایا کہ شہباز گل کی سانسے اکھڑنا شروع ہو گئی تھی اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے اڈیالہ جیل کے میڈیکل افسر سے طبی رپورٹ مانگ لی میڈیکل سپرڈنڈ نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی رپورٹ نہیں اس پر جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ اگر آپ رپورٹ لے کر نہیں آئے تو یہاں کیا میرا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں جسٹس آمیر فاروق نے یہ سوال بھی کیا کہ شہباز گل پر تشدد کی افواہیں کون اڑا رہا ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے کیا کسی نے شہباز کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے ہیں اور کیا کوئی ایسی رپورٹ موجود ہے جس سے پولیس تشدد ثابت ہو اس پر آئی جی پنجار پولیس نے کہا کہ شہباز گل پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا اور اس حوالے سے تمام دعوے جھوٹ پر ممنی ہیں جسٹس آمیر فاروق نے شہباز گل کا ریمان منصور کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا انہوں نے کہا کہ عدالت نے قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور اگر قانون کی کتاب میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے تو مجھے بتائیں سماعت کے دوران عدالت نے شہباز گل کے وکیل شعب شاہن سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے جسمانی ریمان کا حکم نامہ چلنج کیا ہے شعب شاہن نے استدلال کیا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے قانون میں فراہم کردہ ہدایت پر عمل نہیں کیا اس لئے ریمان منصور کرنے کی درخواست کی گئی ہے یاد رہے کہ غداری کے مقدمے میں گرفتار شہباز گل کو راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا جو کہ پنجاب حکومت کے دائرہ اختیار میں آتی ہے لیکن جب شہباز گل کو دو روزہ ریمان پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا تو عمران خان کی ہدایت پر حکومت پنجاب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد رات گئے فوجی دستوں کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا یہ وہ وقت تھا جب چودری پرویز الہی نے معاملے کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے جیل حکام کو حکم دیا کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا جائے بتایا جاتا ہے کہ اس معاملے پر بعد ازام عمران خان نے پرویز الہی کو فون کیا اور دونوں کی سخت کلامی بھی ہوئی دوسری جانب عمران خان نے شہباز گل کی ہسپتال منتقلی کی ویڈیو ٹیوٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ریاستی بربریت دیکھ کر محضب دنیا پر سخت اتاری ہو جائے گا بدترین پہلو تو یہ ہے کہ منصفانہ عدالتی کارروائی کے بغیر جبرو تشدد سے مثال بنانے کے لیے ایک آسان ترین حدف چنا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جبکہ نواز شریف مریم مولانا فضل الرحمن اور آصف زرداری جیسے وہ تمام کردار جو ریاستی اداروں کے خلاف بغض اور آنات سے بھرپور بیانات کے ذریعے انہیں ہر ممکن حد تک بدترین انداز میں بار بار مشانہ بناتے رہے بلا خوف ملامت آزاد گھوم رہے ہیں آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا